اسلام علیکم ویری ویری وارم ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان عزمہ خان کے ساتھ تو اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی آپ کے ساتھ نیو شیئر کرتے ہیں جی یہ سروت گلانی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھر کے ملازمین کو ویٹیمنز کی ڈرپس لگانے پہ سروت گلانی کو تنقید کا سامنا اداکارہ نے حال ہی میں انسٹاگرام پہ مختصر ویڈیو شیئر کی جس میں اداکارہ اپنے گھرے لو ملازمین سمیت خود بھی ویٹیمنز اور کیلشیم کی ڈرپس لگواتی دکھائی دی اس کام پر لوگوں نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لیا اداکارہ نے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا طویل کیپشن میں ویٹیمنز کی ڈرپس لگوانے کے فوائد کے متعلق بتایا اور ساتھ انہوں نے ایسی ڈرپس لگانے کے لیے آل لائن مشورہ کرنے کے لیے کمپنی کا کانٹیک نمبر بھی دیا اداکارہ نے بتایا کہ سخت گرم موسم میں ان کے گھرے لو ملازمین کئی گھنٹوں تک سخت مینہ سے کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی توانائی میں کمی آتی ہے اس لئے انہوں نے صحت مرکنے کے لیے ڈرپ لگواتی ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود اور اپنے ملازمین کو ویٹمین اے بی این ایس سمیت دیگر منرل سے بھرپور ڈرپس لگوائی ہیں تاکہ گرم موسم کا مقابلہ کر سکیں اداکارہ کی جانب سے گھرے لو ملازمین کو ویٹمین اور منرلز کی ڈرپس لگوانے کی ویڈیو شیئر کرنے پر ساروہین نے انہیں آڑوں ہاتھوں لیا انہیں مشورہ دیا کہ انہیں فضول ڈرپس لگوانے کے بجائے ان کی تنخواہ دگنی کر دیں جی تو یہ ایک نیوز ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ان ڈرپس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے ای تنگ اتنے زیادہ سپرفیشل زندگی میں رہتے رہتے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ جب تک آپ کا گلو نہیں ہے اور جب تک آپ کا فلو نہیں ہے تو آپ ایک انسان نہیں لگتے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خوبصورت دیکھنے سے زیادہ لوگوں کا نا جو ان کی رسک ہے یا ان کا جو زندگی گزارنے کی لائن ہے وہ نیچے آ چکی ہے غربت سے نیچے لوگ ٹچ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو بھول گیا ہے کہ میں نے گلو کیا ہے یا میرے جو ہیں یہ رنکل نہیں نظر آیا ہے یہ سب ہے یہ ہمارے لیے میں تو نہیں کہوں گی لیکن چونچلے کے ایک آج جاتے ہیں سب کو اپنا شوق ہے بے شک وہ اس کو پورا کرے لیکن آپ ایک بندہ جو کہ ابھی پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہا ہے اس کو ڈرپس لگوا کے اس کی ویڈیوز اپنے ڈالنا اس کی تشیر کرنا پلاس نہ صرف اس کی تشیر کرنا بلکہ آپ نے اس کمپنی کا کانٹیک نمبر بھی شیئر کیا جو کہ یہ چیزیں پروائیڈ کرتی ہیں تو کلیرلی آپ اس کی مارکٹنگ کر رہی تھی اس مارکٹنگ کے لیے آپ اپنے ملازمین کو ڈرپس لگوا رہی ہیں کیا آپ نے چیک کیا کہ کسی کو شاید اس کا سائیڈ افیکٹ ہو کوئی اس کے لیے نہ کر سکے یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ بے شک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے ضرر چیز ہے بٹ آپ کو پتہ نہیں ہے نا یہ آرٹیفیشل ویٹمینز آپ آئی وی لگوا رہی ہیں اور آپ اس کو کروا رہی ہیں اور وہ سچ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے پیسے بڑھا دیں آپ ان کے چیرے پر گلو ویسے ہی دیکھ لیں گی اور یہ خوشی ان کو زیادہ ہی مل جائے گی اپنی چیزوں کی کرنے کے لیے آپ ان کا یہ استحصال ہی میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کو یوز کریں اور اس بندے کو کیا اتنی نالج ہے اس چیز کے بارے میں تو ضرور ان کی لائف سٹائل کو بہتر کریں ان کے ساتھ بیٹھیں گپ شپ کریں یہ سب کریں ترسٹ می ان کی صحت بہت زیادہ بڑھ جائے گی لکھا آپ نے ہے کہ ان سے اتنی سختی اتنی سختی اتنی سختی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ڈرپس لگوا رہے ہیں یہ غلط بات ہے آپ ان کا ساتھی بنیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پیسے سے ہو ان کی بات چیز سنیں ان کا خیال رکھیں آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں کسی بہتر ہو جائیں گی تو ڈرپس لگوانے کا کام سپیشلی سروت گلانی آپ کو پتا ہے ان کے شوہر بہت مشہور پلاسٹک سرجن ہے وہ بھی ڈراماز میں آتے اور خود وہ کہتی ہیں کہ میں نے کافی جو کروائی ہیں تو ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں ان کے حضبن بھی اس بزنس میں ہیں اور آگے بھی ہیں پلیز اپنے ملازمین کو سائٹ پر کر دیں آپ جو کریں گی تو ایک اور نیوز کیا ہے ہماری جی بینائی سے محروم خدادات صلائیتوں کے مالک نو عمر فنکار گلگت پلستان کا خدادات صلائیوں کا مالک فواد احمد جو ربا پر دھنے بجانے کے ساتھ اپنی آواز کا جادو بھی جگاتا ہے فواد احمد چوتھی جماعت کا تالبلم ہے جو سکول سے واپسی پر موسیقی کی کلاس بھی لیتا ہے اور دن میں کئی کئی گھنٹے ربا پر دھنے بجانے کے بعد گانے بھی گاتا ہے بعض صلائیت فواد احمد نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ربا بجانے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا لیکن جب میں دس پرس کا ہوا تو میری ماں نے مجھے چھوٹا سا ربا ب لے کر دیا جس پر دھنے بنانے کی مشک کرتا تھا پھر میری والدہ نے مجھے بڑا ربا ب خرید دیا جو اب میں بجاتا ہوں فواد کا مزید کہنا ہے کہ ربا بجانا آسان نہیں میں نے اسے بجانے کے لئے باقاعدہ استاد سے سیکھا ہے اور اس پر خود ہی اپنی دنے بناتا ہوں اور لوگ میری آواز کو سن کر خوب بہت حوصلہ افضائی کرتے ہیں جس کے لئے میں ان کا بہت مشکور ہوں جی تو سب سے جو خوبصورت بات ہے کہ آم 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 دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کے باوجود یہ اگزامپلز ہم کیوں شیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب دیا ہے لیکن ہم لوگ محنت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں ہمیں ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ پانچ پرسنٹ بھی زیادہ کام کر لیا تو ہائے ہماری انرجی نہ لو ہو جائے اور آپ ان کو دیکھیں کہ آنکھوں سے محروم ہیں اپنی آم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی ایمپیرمنٹ چیز ہے جو بڑی ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لیے اس کے باوجود انہوں نے اس کو اپنی راستے میں نہیں آنے دیا جو ان کا گول ہے اس تک وہ پہنچ کے رہے خوبصورت ترین میوزک بچاتے ہیں آگے سے آگے جا رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کی کمی ہے اور ہم اپنے ابجیکٹیو اور گولز کو کیوں نہیں پورا کر سکتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنا گھڑ ڈالتے ہیں اتنا وہ میٹھا ہوتا ہے تو یہ وہ ان لوگ کی اگزامپل ہے ہم لوگ تو ذرا سی میند کرتے ہیں تھوڑی سی مایوسی آتی اور ڈسیمپوائنٹ ہو جاتے ہیں میرے ایک پچھلے شو میں بڑی خوبصورت کسی نے بات بھی شیئر کی تھی اور میں بھی اس کو کوٹ کروں گی وہ قرآن پاک سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں نمازتا ہوں تم خوش رہتے ہو اور جیسے ہی میں تمہارے اوپر کوئی مسئیبت لے کر آتا ہوں جو کہ میرے سے ہی ہے تو تم میرے سے مو موڑ لیتے ہو شکوا کرتے ہو اور وہ سب بھول جاتے ہو جو کہ آپ کو پروائیڈ ہوتا ہے یہ کلیر اگزامپل ہے شکر گزاری کی جس میں انہوں نے کہتے ہیں ہاں جی نہیں میری نظر ہے تو میں بس بیٹھتا ہوں ایک وائیڈ چھڑی لیتا ہوں اور چلتا ہوں نہیں ہی میٹ شور کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں اور اپنے آپ کو اس یونیک صلاحیت کے ساتھ دکھائیں جو کہ ہم بھی نہیں پروف کر سکتے ہی آتی ہیں لیکن آپ نے نہیں ہونا ڈسپوائنٹ تو یہ تو تھی ہماری کچھ نیوز جو کہ ہم نے شیئر کی تھی آپ سے اب ہم آتے ہیں جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں اور یہ جو تیاری ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے جی راز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اید جو ہے وہ قریب قریب ہے آئے ہی جاتی ہے تو اید کی تیاریوں کے متعلق ہم نے اس شو کا کو رکھا ہے اس کو مختص کیا ہے سپیشلی جیسے کہ آپ میری کلوڈنگ دیکھ رہے ہیں میری جوڈری میک اپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے سپیشلی ہم نے شو کو اس کے لئے ڈیڈیکیٹ کیا کہ اس موسم کے حساب سے کس طرح کی کلوڈنگ کی جائے کس طرح کا میک اپ کیا جائے جوڈری کی جائے بال بنائے جائیں تاکہ وہ آپ کیری کر سکیں وہ آپ جو ہے اس کو لے کے چل سکیں تو اس کے لئے ہم نے سپیشل ایک ڈیزائنر ہے ڈیفرنٹ سٹائلز کی ہے جو مجھے بھی بہت پسند آئی ہے تو وہ میں نے اپنے شو میں ان کو کہا ہے کہ ایت کے لئے دکھائیں تاکہ لوگ جو ہیں سپیشلی خواتین اس موسم میں گھبرائی ہوئی ہیں تو وہ یہ کلیکشن ایسی ہے کہ دیکھیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میں نے بھی ان کا ہی جوڑا پینا ہوا ہے تو ساتھ نہ صرف ہی اجرک ہے بلکہ بڑی بریدیبل یہ لون ہے اس کے اوپر بھی لیس لگا کے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ آرنیمنٹس ہیں وہ لگا کے انہوں نے اس کو ایت کے لئے بنا دیا اور آج کے لئے کپڑے بہت کم ہیں جو کمفٹیبل بھی ہوں بریدیبل بھی ہوں ڈیوریبل بھی ہوں خوبصورت بھی لگیں اور ان کے ڈیزائن بھی اچھے لگے تو یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے جو آج کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے میں نے آج انوائٹ کیا ہے یہ کلیکشن ہے اور ان سے آج ہم گپ شپ اس پہ کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بیٹھی ہیں سائما ملک جو کہ آپ یہ جو میک اپ کی کرٹسی ہے اور یہ جو ہیر سٹائل ہے ایکسپرٹ ہے آج ہم ان سے سب پوچھنے والے تو ویلکم تو دو شو لیڈیز بڑا ہی اچھا لگا مجھے کہ آپ لوگ ہمارے شو پر آئے ہیں اور ایت کے حوالے سے ہم لوگ اس کلیکشن کو دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جو سائما آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ کرتی ہیں اور کیا آپ کی ہوبیز ہیں اور پیشن ہیں سب سے پہلے تو اسما کہ آپ نے ہمیں پلایا اور اس شو میں اپنے دعوت دی یہ ہمارا ایک کلوڈنگ برینڈ ہے سیم نیسٹ کے نام سے اور جو ہے اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ چیز مددہ نظر رکھی آپ کی میں بہت دیئے سے گفتگو سن رہی ہوں اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں آج کل بہت ہاتھ پرابلمز ہیں تو ہماری جو کلوڈنگ برینڈ ہے اس کے سب سے ریزنیبل پرائس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا یہ ویڈنگ میں جیسے ایون کے دولنوں کے بھی ہم بنا رہے ہیں گنا رہے وغیرہ تو اس چیز کی ہمارے پاس بڑی اچھی رینج ہے اور عید کے حوالے سے بھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو مچ گرمی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے پورے پاکستان میں آن لائن ان کی سیل جاری ہے اور آپ لوگ بھی دیکھیں بلکہ میں ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹس آئیں تو ہم ان کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے زبردست تو ہمارے شوکے توسط جو بھی ان کے پاس جائے گا اس کا ڈسکاؤنٹ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں خود اس وقت میں نے ویر کیا ہوا ہے اور بہت ہی پریکٹیکل نرم اور بہت زبردست ہے کچھ یہ بھی بتائیے کہ آپ خود کیا کرتی ہیں جو جیسے آپ پریزیڈنٹ بنی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا ایمبیشن تھا آپ کا جی آئیم دی پریزیڈنٹ آف ویمن شیمبر آف کومیس انڈسٹری اپٹے بات اور جرنی میری اس طرح سے ہے کہ جب میں پریکٹیکل لائف میں آئی پہلے جواب کرتی تھی جیسے سب کوئی کرتے تو پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی بزنس سٹارٹ کر کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کیا حالات ہیں تو 2017 میں میں نے اپنا کچن سٹارٹ کیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ جب میں کر سکتی ہوں تو وائی نوٹ اور آدھر خواتین تو پھر وی آر بیلانگ تو مانسیرہ ڈیویجن تو ہم نے پھر وہاں سے میں نے اپنی خواتین کو راضی کیا اور ان کے ساتھ پھر میں نے کچن کا بزنس سٹارٹ کیا پھر اس طرح سے الحمدللہ آج ساتھ میں ترقی کرتی گئی میں نے پانس سے چھے برانچز اپنی سٹارٹ کی اور اس کے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ ہم یہ کلوڈنگ برینڈ بھی لے کر آئے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کھانا اور کپڑا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ایسا ہی ہے پھر میں نے سوچا کہ چلو اپنی بیٹی کو سے ویبر امپاورمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے آپ اس کی دیکھ رہے ہیں جتنے ٹسلز بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ سٹیچنگ ہو گئے یہ ساری چیزیں ہم نے سٹیچنگ یونٹ لگایا اور پھر ہم اپنی خواتین کو امپاور کر رہے ہیں اور اس کا کپڑا بغیرہ اس کا پرنج وہ بھی ہم خود کرواتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارا سب کچھ اپنی ہے اور مل کے کر رہے ہیں زبردست تو ہمارے ساتھ ہیں جی ان کی بیٹی خدیجہ ٹھیک ہے خدیجہ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں اور یہ سپیشلی کلوڈنگ لائن کی طرف کیسے آئی ہے تینکیو ازمہ فور انوائٹنگ میری شو اچھا ویسے جو میری ایڈکیشن ہے وہ میں پڑھی ہوں نیٹریشن کر رہی ہوں ہم اکتامکس کالج سے اور جیسے میری امی نے بتایا کہ ہم عورتوں کے امپاور کرتے ہیں اور ہماری جو کلوڈنگ ہے نا وہ ہے ساری آرگینک پیسٹ اور ہینڈی کرافٹ زبردست ویری نائس اسی اسی کپڑوں کی وجہ سے ہم عورتوں کو اور جتی بھی پاکستانی کلچر کو پرموٹ بھی کرتے ہیں اور جو پاکستانی کرافٹس ہیں اور جتی بھی ہماری پرانی ٹیڈیشن چیز ہم انہیں کو استعمال کر کے اچھا قوز ہے خدیجہ کہ آپ نے خواتین جو ہے امپاور کرنے کے لیے جو آپ کا اپنا ایریا ہے مانسیرہ وہاں پہ آپ نے ان کو امپلوئی کیا ہوا ہے وہ بناتے ہیں لے کے آتے ہیں اور آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ارگینک چیزیں استعمال کرتے ہیں اور چیزیں لے کے چلتے ہیں بہت اچھا ہے اچھا اتنی چھوٹی سی عمر میں انٹرپرنیور بننے کا خیال کیسے آیا آپ کو کیا لگا کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں بڑے ہو کے نوکری کرلوں گی مجھے کیا ضرورت ہے لیکن بزنس مائنڈ آپ کا کیسے بنا بزنس مائنڈ تو یہ امی کی وجہ سے ہی آیا میرے اندر کیونکہ یہ خود بھی انٹرپرنیور ہیں تو انہی کو دیکھ 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 میں شوق شکرا کہ میں خود بھی اپنا کر سکتی ہوں اور میری فیاملی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں نے یہ شروع کیا تھا ویسے تو میں تھا یہ ہی کہ میں نے نوک رہی کرنی ہے سب کرنا ہے لیکن جب بزنس میں آئی تو ایک تو آپ کو اپریشیشن بہت ملتی ہے ایج کی وجہ سے بھی ہماری کپروں کی وجہ سے بھی تو بس سی سی طرح شروع کیا زبردست اور بہت اچھا لگا آپ کے خیالات سن کے ایج میں اس چیز کو بہت پرموٹ کرتی ہوں کہ لوگ ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ جیسے بچے بینچ مارک ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بزنس میں سٹیبلش کر رہے ہو آپ جا کے ٹی وی پر 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 رہے ہو تو یہ ایک میسج ہے یو کے لیے کہ آپ چھوٹی عمر سے بزنس میں لگیں اپنا کمانا شروع کریں تاکہ آپ ان ایکٹیویٹی سے دماغ نکلے اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں تو ان کے ساتھ ہیں سائیما ملک سائیما ملک کا اپنا سلون دیوینو ای 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 یہ بتائیں کہ آپ جرنی ہیں سلون کی اور اس کا آرنر بن کی تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے کہ چلو میں بھی فیشن ڈیزائنر بن جاتی ہوں اور مجھے تو لگتا کام بھی آپ اپنا دیکھ سکتے تو پھر میں اس سائیٹ پہ آگی کیونکہ کپڑوں کے بزنس میں یہ ہے کہ آپ باہر ٹافی نکل کے کام کرنا پڑتا ہے زائر ہے آپ مختلف جگہ پہ جانا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اس ٹائم پھر سیل آن سائیٹ پہ آگی سیل پہ کنٹین کی ہے انشاءاللہ میں میں بھی ہم کرتے ہیں لوگ ان چیزوں میں بہت پسند کرتے ہیں اور بہت آگے چلتے ہیں تو امید ہے کہ آپ بھی اس کو لے کر چلیں گے جو سپیشل ہم نے آپ کو آج انوائٹ کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے آج ہمیں ٹیٹوریل دینا ہے یا سمجھانا ہے ہمارے آپ کی طرح واپس چلتے ہیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کا کوکنگ کبھی ہے آپ کی وہ انسپریشن کس طرح سے آئی آپ کوکنگ سائٹ کے اوپر کیسے لوگ کیا پسند کرتے تھے آپ کے کھانے کو جی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ میری اپنی فیملی کے میرے ہزبن اور میرے بچے بڑا سپیشل کھانا 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 ہمیشہ سہی تو میری کوکنگ اسی طرح کی ہوتی دی جیسے لزان یا اوگر سام بچے آج کھل کھاتے ہیں تو میرے بچوں ہی مجھے انکاریج کیا کہ ماما آپ روز آنا اسی طرح کھانا بناتی تو آج کھل یہ 2017 کی بات ہے تو اس وقت اتنا زیادہ آن لائن کام نہیں تھا تو انہوں نے مجھ کو انکاریج کیا میرے بچوں نے کہ آپ کچن کھولیں میں نے کہا وہ کیسے میں کھولوں گی تو پھر میرے بچوں نے پیج بنا کے دیا پھر میرے ہزبن نے میرے فاظر نے جو اللہ ان کو جنرل نصیب کرے میرے لائن نے انہوں نے بہت انکاریج کیا شروع میں مجھے بڑی نیگٹیو بھی آئی تھی فیڈ بیٹیو بہت نیگٹیو آپ کو پتہ ایک ٹیو ہوتا ہے آپ کسی آفیسر کی بیوی ہیں آپ شیف کیوں بن شیف نہیں بورچن بورچن میں نے نئی چیز کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو پھر میں نے کہا نہیں میں اس میں جاتی ہوں اور جب میں آئی تو پھر مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھے فیڈ بیکس آئے میرے کلائنٹ نے مجھے بہت زیادہ سدھارہ اور میری بہت زیادہ انکرش کیا مجھے تو اس طرح میں آئی اور پھر میں اس وقت میرے پاس کافی ساری خواتین ہیں جن کو میں امپاور کر رہی ہوں اور ان کی بھی سکسس سٹوریز ہیں جو کی ہے کیا میسیج جو آپ خواتین کو بھی دینا چاہیں جی سب سے پہلی تو میری اپنی سکس سٹوری ہے میں خود اور میری چھوٹی سی بیٹی 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 اور ماشاءاللہ سے اس نے آکے جیسے کہ اس نے بتایا کہ ہم نے پرانے کام کو زندہ کی ہے جیسے پھلکاری ورک ہے یا اسی طرح کے ہمارے گڑی حبیب اللہ میں گبا ورک ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہم نے اس کو آگے لائے اور اس کو دیکھ کے کریشیا ورک ہے مکرامہ جو پہلے ہوتا تھا وہ یہ سب چیزیں ہم آگے لے کے تو میرا میسیج سب کو یہ ہے کہ ہر خاتون ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر اللہ نے لازمی رکھا ہے اور اس کو بس آپ پہچان کے آگے آنا ہے آپ نے یہ نہیں فیل کرنا کہ آپ کو کچھ بولا نہیں آتا نہیں ہر ایک بندے کے اندر اللہ نے کے پوٹینشل رکھا ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اس کو آگے لے کے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میرے طرح ہر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو لیکن اپنے مطابق آپ ہر چیز کو لے کے آگے آگے اور ضرور آئے اپنے پہچان کے لئے صرف پیسے کے لئے نہیں اپنی پہچان کے آگے انشاءاللہ بہت اچھا میسج ہے اور اس کے اوپر ہم اور بات چیت کریں بڑی زبردست باتیں کریں لیکن آغاز کرنے سے پہلے ہم نیوز بریک لیں گے نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد آپ کے ساتھ بہت ساری اچھی اچھی ڈسکشن بھی کے پیچھے راز کیا ہے فریزہ ایک انٹرنیشنل بلوگر ہیں سعودی عرب میں یہ رہتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ابھی یہ کونسپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے بلوگ اور اس کے علاوہ چیزیں وہاں پہ سب کو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے سب کو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ سب کو کرنے کا تو آج ہم نے ان کو سپیشل اپنے پروگرام پہ انوائٹ کیا ہے اور ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے تاکہ ان سے ان کی جرنی کے بارے میں بھی پوچھ سکیں سو ویلکم ٹو شو فرا 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 جو خاتیجہ ہیں ان کا میڈی ڈریس آج ویر کیا ہے اور بہت ہمجھ رہے بیری نائس ہون یو آگ کھ سو مچ آگ کھ ریلی ویری کمفر بل اور اس کمبینیشن کلر کمبینیشن کلر کمبینیشن بلکل 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 کلر لکن بڑے بہت زیادہ پھر کچھ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے میک اپ کریں تو آپ ریڈی ہیں کسی بھی پارٹی کسی پارٹی گھر کے لیے بھی باہر کے لیے بھی بہت اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے فرا کہ آپ کا جو پیج ہے اس کا نام فریضہ ہے یہ فریضہ کا کیا وہ ہے اور یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں آپ کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں سعودی عرب میں مجھے سکس سیئرز ہو گئے ہیں اور جیسے جیسے میں وہاں پر رہی ہوں بہت وہاں پر ویلیپمنٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور خواتین کے لحاظ سے تو آپ کو پتہ کہ بہت ایمپاورنگ وہاں پر کرتے ہیں خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں اور جب سے ماشاءاللہ سے ڈرائیونگ کی وہاں پر اجازت ملی ہے تو بہت اچھا مطلب ایک انوارمنٹ ہو گیا ہے خواتین کی سیکریریٹی کے لحاظ سے وہاں پر بیسٹ ہے میں یہ کہتی ہوں اور مجھے میں نے بتایا کہ سکس سیئرز ہو گئے تو زیادہ ہے تو یہ چیزیں وہاں پر ہیں چینج اور ایز این پینسر میں بات کروں گی کہ ایز این پینسر اگر ہم وہاں پر کام کریں جیسے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی جو کمیونیٹی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں فری آف کاس جو بھی ہماری پاکستانی کمیونیٹی وہاں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہاں پر جب بھی کوئی سنا کی پاکستان سے اگر ڈیلیگیشن جاتے ہیں یا پاکستان سے کوئی بھی ایگزیبیشن وہاں پر ہوتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے اپنے ملک کے لحظے کو پورٹرے کرتے ہیں زبردس زبردس ہم آپ کے ساتھ اور بھی ڈیٹیل میں بہت ساری بات چیت کریں گے اور آپ کے جو پروجیکٹ سے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے بس یہ ہے کہ پہلے ہم تھوڑا سا اید کے حوالے سے کچھ گپ شپ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی کی جیسے اس طرح سے کمفٹیبل کلیکشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا کیا کمفٹیبل میک اپ جو کہ آپ کے کپڑوں کو انہانس کر دے آپ کی جیولری کو انہانس کر دے اور سپیشلی یہ جو میک اتر جاتا ہے بار بار اس موسم کے اندر اس کو کسر سے فریشن رکھا جائے سائیما کیا بتائیں گی جو آپ نے می کپ کیا ہے بڑا ہی خوبصورت اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ڈیٹیل میں آپ نے اس کو دیکھا ہے تو ایک تو یہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کیجئے کہ آپ نے کیا انہانس کیا پھر ہمیں بتائیں کہ اس میک کو کو اس موسم میں کس طرح سے کیا جائے جی جی سے آپ نے دریس پہنا اس کا کلر میں دیکھا تو یہ تھوڑا ڈیپر ٹون میں ہے ہاں جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتی کہ بلو کی ٹونز میں ہے بلکل ایسا ہی ہمارے کول کلر میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ڈیپ کلر ہے تو اس کے ساتھ ہم تھوڑا فریش میک اپ کریں گے جو تھوڑا سمر کے حساب سے ہوگا بلکل جو آپ کو بھی فریش رکھے اور اگر آپ نے صبح کیا ہے تو کے لیے سمر میں ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی بیس بنانی ہوتی اپنی skin کے لیے وہ ہمیں تھوڑی بریث بل سی چاہیے ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کے کی نہ ہو اور سویٹنگ ہو تو بار بار اتر نہ جائے تو یعنی فاؤنڈیشن اور بیس ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ بریث بل ہو اور جو ہے پور کو کلاغ نہ کریں جیتنی matte finish ہو جیتنی کیونکہ یہ جتنی کھرمی ہے اس میں شائن ویسے ہی آپ کو اچھے نہیں لگتی تو آپ کی eyes جتنی matte ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ فریش اس پہ ہوگا اور اس کے ilاوہ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا پیسٹل لائٹ کلرز میں آپ اس کو رکھیں گے لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن ٹون آپ کی کمپلیکشن ہے اس کے ساتھ آپ کو کون سے کلرز زیادہ سوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں وہ ٹون دیکھنی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ڈریس کے ساتھ ہی کلرز میں بلو پہنے تو آپ نے آنکھیں بلوی کر لینا ہے اپنی بلکل 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 اچھا آپ نے فرہ کا جس طرح سے میک اپ کیا ہے تھوڑا اپنے سموکی آئیز کی ہیں اور ساتھ ہی وہ کیا ہے تو کچھ اس کا اس میک اپ کو بھی ایکسپلین کیجئے ان کا یہ ہے کہ جیسے ان کا ڈریس یلو ہے اور موسٹر بڑا خوبصورت سا کلر ہے اس کے ساتھ اس میں بلیک آرہ ہم ہلکا ساتھ بلینڈڈ ہم نے آئیز رکھی ہیں لائنر کو ہم نے تھوڑا بلینڈڈڈڈ کیونکہ ان کی آئی شیپ بھی ایسی ہے جیسا بلینڈڈڈ ہو اتنی ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں بلکل تو لپس تھوڑے سے برائیٹ ہیں انہوں نے برائیٹ رکھے اور باقی سکن کلر اچھا ہے کہ ان کو بہت بلش کی ضرورت نہیں ایسا ہی ایک اچھا سیٹل سائن کو میک چاہیئے تھا اس لئے ان کی آئیز جو ہیں وہ ہلکی سی سیمی سموکی سی رکھی سیمی ہیں جتنے بھی چینج کریں اس کے ساتھ یا کوئی بھی کلر پہنتی ہیں سوٹ کرے سب کے ساتھ ہی چلے بلکل ایک اس ڈریس کے ساتھ سی سی سموکی آئیز اس کو کہتے ہیں اس میں ایسی لک انہانس کر دی ہے کہ ڈریس جو ہے وہ بھی خوبصورت بہت لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے فریش میک اپ جو سائی بار بار بتا رہی ہے کہ آپ اید کے جو آپ کپڑے پہنے اس میں بہت سائے ہیں تو جیسے فریزہ نے جیسے فریح نے کیا ہے کہ انہیں لپس کو ریٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے رات کے اندر آپ کو پتا ہے یہ دارک میک اپ تھوڑا اور خوبصورت لگتا ہے تو آپ اس کو رات کے مطابق کر لیں میرا گر آپ دیکھیں تو پنک کلر کا شیڈ ہے جو دن کے لئے ایک بہت کلر اس پر جا سکتا ہے آئیس کو میرے بھی لائٹ رکھا ہوا ہے تو یہ دن ڈی اور نائٹ کا جو میک اپ اس کا بہت اچھا کمبینیشن کر سکتے سپیشلی ان کلر کے ساتھ میرا کلر ڈی بھی ہے نائٹ بھی ہے لیکن ان کا ڈی کلر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ میک اراؤنڈ میک کیا کیا جائے یہ تو وہ بال ہیں جو کہ ہم سٹوڈیو میں ہیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن سپیشلی جو گھر میں خواتین ہیں مہمان آرہے ہیں گرمی ہے چیزیں بھی وہ کریں تو ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بالوں کو کس ترہی کریں بالوں کے لئے یہ ہے جتنا بالوں کو ٹائے رکھتے ہیں سمرز میں اچھا لگتا ہے اس کی لوگ بھی اچھی آتی آپ ہائے پونی کر سکتے ہیں اچھا سبن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ پہ کچھ اچھا ٹائے کر کے ہلکا سکتے ہیں کچھ اس کو variیشن سکتے ہیں کچھ اچھ کلیپس کر سکتے ہیں بلکل دیپینڈ کرتا ہے آپ دریس لوگ کیا بلکل بلکل اس کے ساتھ پھر جتنا آپ ٹائے کر ہیں اگر آپ کے شورٹ ہائے رہے ہیں تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا بلو ہاں اور جو آپ نے میرا سٹائل بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا دن رات دونوں میں چل سکتے ہیں کیونکہ فیس پہ بال نہیں آرہا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہاں ریلاکس لک دے دیا ہے بال جوہے پیچھے سے آگے آرہے ہیں فیس کے اوپر نہیں آرہے ہیں کرسکتے ہیں straight کرسکتے ہیں آپ ان کو ٹائے کرنے آپ پیچھے کر کے کچھ بھی اپنے بھی اتنا کارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں کہ ویدر کیسے ویدر کیسے اور آپ نے اس کو کیسے لکھئے نوری دلگیاں خوش رہتی ہیں بالکھول رکھنے پر ہاں وہ روک نہیں سکتے بلکل بلکل ان کو خود گرمی لگتی ہے ورنہ نہیں لگتی لڑکیوں کو باتن گرمی بالکل ایسا ہی ہے نہ ہمیں سردی لگتی ہے نہ ہمیں گرمی لگتی ہے جب ہم فیشن کے اوپر آجاتے ہیں ہمارے اندر ایک وارئیر کی روح آ جاتی ہے ہم سے کوئی مقابلہ نہیں جامباز ہیں ہم اس معاملے میں جی تو اپشا اس طرح سے اگر آپ اس کو کیری کریں اور اس کو لے کر چلیں تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیڈیٹی بالوں میں آتی ہے اس سے کس طرح سے بچا جائے یا اس کو فریس کنٹرول اور ان چیزوں کو کس طرح سے کیا جائے فریس کنٹرول کے لیے دیکھیں ایک تو بالوں کا جو ٹیکسٹر ہے آپ کا اپنا جو نیچرل ٹیکسٹر ہے اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے بلکل اس کے لیے یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں مارکٹ میں آویلیبل ہیں پروڈکس ایسی ہیں اچھے کنڈیشنر اچھے گھر ماسک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو یہاں کی گرمی ہے اس میں جو بھی آپ یوز کریں فریس آنے ہی آنا ہے ایسا ہی ہے تو جو وہ ویدر ہوتا ہے جس میں فریس آتا ہے اس میں تو بال ٹائے رکھنا بہت اچھا رہتا ہے طرح ٹریٹمنٹس ان کے بارے پر بھی ہے ٹیک ہی ہے ٹیٹمنٹس ایک ٹیٹمنٹس بھی ٹیٹمنٹس ہو گا جو کہ آپ کروائیں تو وہ extensos ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پروٹین ٹریٹمنٹس جو ہے پروٹین ٹریٹمنٹس جو ہے بلکل لیکن جو باگی ٹریٹمنٹس جو تیکسچر چینج کرتا ہے جیسے آپ کا فریز کنٹرول کرتا ہے فریز بلکل ختم کردے ہیں وہ کیمیکل ٹریٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ فریز کیشنس کافی سول ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈائیٹ بال ہوتے ہیں تو اس پہ وہ لینے ہی پڑتے ہیں آپ کو اور آپ لوگ سکن کے حوالے سے سکن کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں سیلون پہ جو کہ فریشن آپ رکھیں سکن کو سیلون ٹریٹمنٹس کے ساتھ ساتھ تو ہوم کیر بہت مست ہوتا ہے میں تو یہ ہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ ونسا منت ایک فیشل لیتے ہیں چاہے وہ آپ ہائیڈرا لیتے ہیں چاہے آپ نوامل فیشل لیتے ہیں جو بھی آپ کسی بھی برینڈ میں ہیں اس کے ساتھ آپ کو اپنا ہوم کیر زیادہ اچھا رکھنا ہے سمرز ہیں آپ کو ایکسفلیشن مست چاہیے پھر آپ کو کلینزنگ چاہیے پھر آپ کو ٹوننگ چاہیے ٹوننگ چاہے آپ کو ٹونر گھر کا آپ کو ہومیڈ یوز کریں یہ چیزیں آپ کی سکن کو بہتر کریں بہتر کریں آپ کے مویسٹرائزر لائٹ ویٹ ہو جائیں ملکل تو آپ کو میکپ بہت کم سے کم چاہیے ہوتا ہے پھر ہلکا سا آپ اپنا سن بلوک لگا کے بھی ایک ٹنٹ ہیوز کریں تو آپ فریش لگتے ہیں زبردست زبردست بہت ہی آپ نے اچھی ہمیں سجیشنز دی بہت ہی ہوئی اور ہم ان ٹریٹمنٹس کے لئے ان کے لئے آپ کے سلون کا ضرور رکھ کریں گے کیونکہ پہلے بھی ہم ان چیزوں کو یوز کر چکے ہیں لیٹ می تیل یو دے آدھ پیس بہت ہی ہوئی آپ کو وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے اور بھی سجیشنز لیں اور اور بھی اچھی چیزیں کریں سو تینکیو فور دائٹ اور کوئی ایک میسے سکرنٹ اس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ جو پانی پیئے اور تھوڑی ڈائٹ کو تھیل کر کے یہ اس کے حوالے سے کچھ خواتین کو آپ مشورہ دینا چاہیں گی بلکل میں یہی کہوں گی کہ پانی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پانی کے اندر آپ آپ کو ہی اور ایچھ ڈال کے آج کل پیئے کیونکہ صرف پانی کام نہیں کر رہا جب گرمی ہے آپ کو پانی چاہیے آپ کو منرلس چاہیے آپ کو پیئے وہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ فریش ویجیٹیبلز جس سے پہلے بھی میں کہا تھا فروٹس اور فریش ویجیٹیبلز بھی آپ لوگوں کو نہیں use کردی ہیں کیونکہ ایک جو سیلون مالک ہے وہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس بات پہ 100% یقین بلکل 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 ایسا ہی ہے تو نیچرل چیزوں کے ساتھ ضرور اپنا خیال رکھیں اگر آپ لوگ ایون کچن میں ہوتے ہیں تمارٹر اٹھا کے اس سے ہلکا ہلکا فیشل کر لیں مساج کر لیں کیوکمبر کے جو آپ اس کو بلینڈ کر کے آئس کیوبز بنا دیں ایلو ویرا اور کیوکمبر کو بلینڈ کر کے اس کو آپ اس سے آئسنگ کریں ڈیلی کریں آئسنگ پورس بھی شرنگ ہوتے ہیں سکن بھی فریش ہوتی ہے کپلکل بھی بیٹھر ہو موسم کے لیے بہت ہی سجیشن دی ہے سائیما نے ایلو ویرا اور کیوکمبر کی آئس کیوبز بنائیں اور ہر دن ایک آئس کیوب اپنے چہرے پر یوز کریں آپ دیکھیں گے فریشنس ہے اس کے علاوہ رائس وارٹر جو ہے وہ بہت زبردست ہے جو کہ آپ اس کے لیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فریشن آپ رکھیں گی نہ صرف میک اپ بلکے میک اپ کے بغیر بھی آپ گلو کریں گے یہ ہے سائیما کا وعدہ آپ سے اور اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو آپ بھی نہیں کے پاس ڈوینڈوں میں جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں لیکن یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ساری سجیشن use کرتے ہیں let me tell you she has like a magic in her hands for the make up اور اس کے علاوہ جو سجیشن یہ ساری چیزیں دیتی ہیں skin کے لیے بالوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں تو آپ سے ہم اور بھی سجیشن لیتے رہیں گے عید پر بھی آپ کے ساتھ ہم اس پر رہیں گے تو انشاءاللہ thank you for the make up بہت اچھا آپ نے کیا ہے آپ نے ہم سے collaborate کیا ہے تو یہاں پر لیتے ہیں break break کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے یہ اتنے سارے dresses لگے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے جو دکھ رہے ہیں ان dresses کے بارے میں بات چیت کریں گے ویلکم بیک آفٹر دو بریک جی تو اب ہم اس مرحلے میں ہیں جس میں آپ کو دکھانا ہے کہ یہ جو خوبصورت سے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اصل میں نورمل کھڑے ہو کے چلتے ہوئے کیسے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جو اتنے بریدبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے کمفٹیبل اس کی کلوڈنگ ہے ٹھیک ہے بڑا بریدبل سا اس کا مٹیریل ہے سوفت سا اس کا مٹیریل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت اس کو کٹس دیے گئے ہیں ہلکی سی لیس ہے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ اچھے لگ رہے ہیں ٹسلز کی وجہ سے ایک بلکل ایک ڈیفرنٹ لک دے دیا گیا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ایک کلوڈنگ ہے جو ہم نے آپ کو دکھانی ہے تاکہ عید کے لیے آپ کے لیے ذہن میں رہے کہ کون سے کپڑے ہیں جو عید کے دن آپ کو کمفٹیبل کر سکتے ہیں اور خوبصورت بھی دکھا سکتے ہیں موسیقی 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 جی تو ہمارے پاس جو کلیکشن ہے ہمارے پاس جو سپیشلی کلوز کی کلیکشن ہے ایک تو آپ نے ہمیں پہنے میں دیکھی ہمارے ساتھ جو موڈل ہیں جو ہمارے ساتھ بلوگر ہیں ان کو آپ نے پہنے میں دیکھا اس کے علاوہ جو خود کی ڈیزائنر ہے آپ نے ان پہ دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے بڑے ہی جی ایمپورٹنٹ گیسٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ مدر ڈاٹر کے ٹوائننگ بہت اچھی چل رہی ہے اور یہ خود بھی مدر ڈاٹر ہے جن کی کلیکشن ہے تو انہوں نے ایک مدر جو کہ ہمارے ساتھ بلوگر ہیں فریہ ان کو اور ان کی بیٹی کو بھی ڈریس بنائے جو کہ بہت کیوٹ لگ رہا ہے ہم آپ سے وہ کلیکشن بھی شیئر کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے ڈیفرنٹ وہ اپنے ساتھ کلوڈنگ لائیں لائیں ہیں اور اس کی جو پرائسز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو ساری وہ ڈیٹیلز بتائیں گے کہ کس سرحہ سے انہوں نے ڈیفرنٹ کلیکشن رکھی ہے but more than that جو مدر ڈاٹر ڈیو ہے آج کل بڑا فیمس ہوا ہوا ہے سیم کپڑے عید پر بچے اور مدر پہنری ہوتی ہیں بیٹی اور ان کی ساتھ تو وہ سب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس اگلے سیگمنٹ کے اندر تو ہم خدیجہ کی کلیکشن کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں یہ کلیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور اتنا خوبص فریش اور تھنڈا تھنڈا رنگ ہے اور ایک فروگ ٹائپ ہے لیکن اس سے زیادہ جو آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں نا کہ ڈی ٹائم کے لیے بیسٹ ویئر ہے جب آپ نہ زیادہ فارمل پہننا چاہتے ہیں تنگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بین کے ساتھ ساتھ یہ پورا بڑا ہی خوبصورت لک دی ہے اور یہ کورٹ سیٹ ہے آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آج کی کورٹ بہت زیادہ ان ہے تو کورٹ سیٹ ہیں اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں تو یہ ساری چیز تو ہے ہی لیکن خدیجہ کو جو میں بتاؤں گی وہ اگر یہ ایکسپلین کریں کہ ہمارے ساتھ جو مدر ڈاٹر ہم نے ڈیو آپ کو بتایا تھا وہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا کلر فل لگ رہا ہے بلو کلر میں ڈاٹر نے پینا ہوا ہے مدر نے جو ہے بلیک اور اس میں پینا ہوا ہے تھوڑا سا پاگیا کے بے شک دکھا دیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کلر لگ رہے ہیں دونوں خدیجہ کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں گی اچھا یہ جو ہے ہمارا انگھر کا فروگ ہے اور اس کے سات ہم نے یہ جو کپڑا ہے یہ بلکل پیور اورگانک ہے تو اید پر آپ کو اس پر بلکل گرمی نہیں لگے گی اور بہت سوفٹ ہے یہ اور اس کو ہم نے پلیر اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے میچنگ کی اجرک کی ہی بلوک پرنٹ کی ہی شالز رکھی ہیں جیسی یہ مادر نے ریڈ ڈ 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 موٹر کے ساتھ سے ہم نے رسائز کے ساتھ سے ہزارے سے کلر بھی آٹ کر دیا کیونکہ بچیاں اندرہ زیادہ کلر فل پہنتی ہیں یہ سب تو اس لحاظ سے ہم نے بنایا اور اس کو نیچے بھی ہم نے اس کی میرر وری لیسیس لگوائی ہیں جا کے یہ درہ شائن لکھرے اور چمک بھی آیا اور خوبصورت بھی لگے اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ساتھ ہی آپ نے بڑے ہی خوبصورت تسلز جو آج کل بہت زیادہ ان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تسلز کا کام اور بڑا ہی یونیک کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ یہ خدیجہ نے اس کے ساتھ ایرنگز تیار کی ہیں تاکہ ایک ہوتا ہے کہ اکثر بہت کلر کے ساتھ آپ اس طرح جیسے جولری نہیں پہننا چاہتے اور آپنا تھوڑا سا لائٹ دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تسلز کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفرنٹ ایرنگز ہیں جی جیسے یہ بلیک ہے جو کہ اس کے ساتھ جا سکتا ہے مرون ہے جو کہ اس کے ساتھ جا سکتا ہے انہوں نے یہ تیار کیا ہے اور اس کو میں نے بہت پسند کیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی سکرنچیز ہیں ٹھیک ہے بالوں میں کیونکہ وہ ہم لوگ آج بات کر رہے تھے کہ بالوں کو باندھ کے کیسے رکھا جائے لیکن اس میں بھی سٹائلش دکھایا جائے تو یہ وہ سکرنچیز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ہی ان کی میچنگ کے بالوں کے ساتھ تیار ہوئی ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ آپ کلرز کے سکیمز دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ بلو کلر کا جو ڈریس ہے ڈاٹر کا اس کے اگر آپ ایر ایرنگز دیکھیں تو ایرنگز کتنے خوبصورت یہ تیار ہوئے تو خدیجہ آپ نے تو پورا کا پورا نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارڈروپ کے ساتھ ساتھ جولری کا بھی سیکشن تیار کر دی ہے اور یہ جولری جو ہے یہ میں نے خواتین سے ہی بنوائی ہے ان کو ان پاور کرنے کے لیے تو یہ ساری ان کی بنی میں ریزائنگ میں شک نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ جن خواتین نے بنائی ہے گاؤں میں بیٹھ کے اور وہ انہوں نے محنت کیا ان کو شاؤٹ آؤٹ ہے ان کے لئے کلاپنگ ہے ہماری طرف سے کہ آپ کتنا خوبصورت چیزیں بناتے اور سب کرتے ہیں کچھ آپ ایٹ کرنا چاہیں مائک کی آگیا ہے جی عزمہ یہ جو تاثرز ہیں یہ بھی ہماری خواتین نے ہی بنایا خواتین نے ہی بنایا بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے میں ان خواتین کو کہوں گی کہ یہ آپ کی محنت آج ٹی وی پر دکھ رہی ہے آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں دیکھیں آج ہوتے ہوتے وہ آج ایک عید کی کلیکشن میں پہنچ گئی اور ہم اس کو کس طرح سے ایکسپلین کر رہ ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے سب تعریف کریں جو فریضہ ہمارے ساتھ ہیں بیسکلی آپ کچھ کہنا چاہیں گی فریضہ ماشاء اللہ میں نے یہ جب آگیا ہے یہ بہت ہی مطلب میٹیریل اس کا بہت ساپٹ ہے اور اس کے اندر جو یہ لائن جس کی گئی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ آپ بلکل بھی مطلب یہ چوب نہیں رہیں کیونکہ جب نورمل ہی ہم اس طرح کپڑے پہنتے ہیں تو وہ ہمیں انکمفورٹیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ والے جو کپڑے مطلب آپ کے فینسی لک میں بھی جا رہے ہیں اور آپ کے پارٹی ویر میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بہت کمفورٹیبل رہتے ہیں کیونکہ کپڑے جب بھی ہم پہ ہم اس پر کمفورٹیبل ہونے چاہیے تو وہ چیز ان کے کپڑوں میں ماشاء اللہ ہے میں نے اور بھی ڈریس ٹرائی کی ہے جو سب میں اسی طرح ہیں کہ انہوں نے بہت مطلب ساپ فیبرک کے اوپر یہ ڈیزائنگ کی ہے جو کہ بہت امیزنگ ہے بلکل 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 اور میں آپ کو بتاؤں خدیجہ ان کی پرائیس آپ نے بڑی ریزنیبل رکھی ہے یہ بھی تو ہم سے شیئر کریں یہ جو ٹو پیس ہے یہ ہماری 10,500 پہ لیکن آج کل ہمارے پیج پہ نہ ایٹ کی سیلز ب چلے ہوں تو یہ آفٹر ڈسک آنٹ کی ہے ہمارے 7,800 좋아요 واہو سچ گوڈ پرائیس اور آپ کو بتائے کہ پہ لیسک آنٹ کی ہے اور اب آپ کو بتائے کہ ہاں جی سٹسٹ جو ہے اگر آپ تھوڑا سا اس پر امبلشمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ 10,000 جو انہوں نے رینجب بتائے وہاں تک پہن جاتا ہے لیکن انہوں نے ڈسکاونٹ کر کے 7,000 کے اندر کیا ہوئے اور آپ کے پیج کا نام ہے آپ کے پیج کا نام ہے سام نیس کے نام سے ہے ضرور وزیٹ کریں اور یہ تھنڈی تھنڈی کلیکشن جو ہے اس کو اپنے ایت کے دنوں کا حصہ بنائیں انجوئی کریں اس کے ساتھ اور ضرور یہ جو آف پر لگا ہے اس کو بھی دیکھیں اور یہ آپ دیکھیں ایرنگز اور وہ خواتین جو کہ اپٹ آباد میں بیٹھ کے ان کو کریں ان کو پروموٹ کریں لوکل کو پروموٹ کریں اور جو ان کا کام ہے اس کو وہ کریں بڑے 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 برانڈ والوں کو تو بیسی بکتا ہے لیکن یہ جو خواتین بیٹھ کے کرتی ہیں نا آپ نے ان کو پروموٹ کرنا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ تو کچھ اور کلیکشن اگر آپ دکھانا چاہیے سائمہ اور خدیجہ یہ ایک بہت پریکٹیکل چیز ہے ٹراؤزر ان شر جو کہ ہم کیسول میں بھی آتا ہے آفس فیر بھی آپ کر سکتے اس کو تیچرز ہے یہ آفس جاتے ہیں یا ایون کہ جیسے مجھے بہت دا میٹنگز بھی جانا ہوتا ہے میں نے یہ پہل لیا ساتھ نے اپنی کوئی چادر لے لی یسی کے ساتھ کی اجرت لے لی تو یہ بہت کمپٹیبل بھی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے زبردہ ماشاءاللہ آج کل چھ پیس ملتا بھی مشکل سے ہے جیسے یہ سیم کلر ہو گیا یا اگر ہم کمبینیشن کی طرف جانا چاہے یہ دکھو یہ بلائی تو یہ اس کے ساتھ کمبینیشن بھی ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس سلک کی بھی رینج ہے اور ہم کسپائز کام بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر ازمہ کے جسی یہ پرنٹ اچھا لگا اور وہ چاہے کہ ہم اس کو سلک کی فارمے لیائیں تو ہمارے پاس سلک کی بھی فیسیلٹی موجود ہے یہ شفون کی بھی ہے اور ویلویڈ میں بھی ہے تو جس میں بھی آپ کا کسٹمر چاہے ہم اس کو فیسیلٹی دینے کے لیے لے تیار ہے زبردہ زبردہ جو مٹیریل میں جس میں وہ کمپنیبل اس کے علاوہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تو ہم چلوار کمیز اور کار سیٹ پہ تھے نا یہ آپ دیکھیں گے بڑی تی شرٹ ہے آپ کی ڈری شرٹ ٹائپ کی ہے جو کہ بڑی لوز ہے کارٹن میٹیریل میں ہے آج کل ہمارے برینڈز ہیں خارڈی سیفائر ادھر بھی یہ سرہ کے آپ دیکھیں گے ڈیزائنز ہیں لیکن یہ بڑا یونیک ہے کیونکہ انہوں نے اس کو کیسیل میں رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی نا اس کے جو کٹس ہیں ان کو بڑا سا زبردست ہیا ہے یہ پیچ بڑک اس کو بولتے ہیں اور یہ پیچ بڑک سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کرتے میں بھی بڑک سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک اور شرٹ ہے خدیجہ اگر آپ اس کو دکھا دیں یہ بڑی خوبصورت ہے یہ ہماری پورکا دوٹس ہے یہ بہت زیادہ فیشن میں ہے اور یہ ہم نے خود ہی کسٹمائز پرنٹ اس کا کرایا ہے اور سب کچھ دیزائنگ اور جیسے ایت پہ جو شلوار کمیز نہیں پہننا چاہتے اور وہ تھوڑا سا فارمل اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کرتی سٹائل ہے لیکن ساتھ ہی اس کے جیسے میرا انگ رکھا پہ لیسز کا کام ہوا اس طرح سے اس پہ امبیلشمنٹ ہے اور اس کے اوپر دکھایا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت آپ کی کلیکشن میں سے ہے یہ جیسے ہماری عزمہ نے پہلے بھی پہنا ہوا تھا یہ ہمارا جسٹی ورک ہے جو کہ ہزارہ کا ایک ٹپیکل ورک ہے اور جب ایسا سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ریوائیول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ فارمل کیجویل دونوں اس میں آپ کر سکتے ہیں زبردست اور یہ خوبصورت کام ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دستی ورک ہے جو کہ ٹریڈیشنل کام جو ہے نا وہ بہت ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ لوگ انسٹیشت ہیں آپ ان کو سٹیج کرا سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے آپ دونوں کی امید ہے کہ عید کے اوپر لوگ اس کو دیکھیں گے اور لوگ پسند کریں گے ٹھیک ہے اور یہ مدر ڈیو کا جو کامبینیشن ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ام شور کہ یہ آپ جب لوگ پہنیں گے تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا اور بہت زیادہ نہ صرف یہ ایک کیجوال کلوڈنگ میں آپ فیل کریں گے لیکن لک جو ہے آپ کی بہت فارمل اور خوبصورت لگے گی تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا شو پہ آنے کا فریضہ کچھ اپنے بارے میں جاتے جاتے آپ پلیز بتا کر جائیں کہ کن پروجیکس پہ آپ کام کر رہی ہیں اور پاکستان میں آپ نے کس پہ بلاغنگ پہ کام کیا اچھا ایسے ہے کہ ابھی ہمارے سعودیہ میں ڈیفرنٹ ایونس ہوتے رہتے ہیں کمیونیٹی کے لحاظ سے تو پورٹی نگس کا ابھی جیسے اپکمنگ شوز آ رہے ہیں تو اس کے پر ہم کام کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو انٹرنیشنل کمیونیٹی ہے خاص طور پر سعودیہ رب میں ہم اس کو سپورٹ کریں اور اپنے لحاظ سے جتنے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ہم اپنے باقی پاکستانیوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرنے چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی اس طرح انٹرنیشنل کنٹری میں ویزٹ کریں تو پاکستان کا جو امیج ہے اس کو اچھا ہی رکھنے کی کوشش کریں بلکل بلکل اور بہت ہی ہمیں خوشی ہے کہ اسلام آباد میں آکے آپ پاکستان کا جو آپ نے بتایا ہے کہ سعودیہ میں آپ جو کام کر رہے ہیں لیکن سب سے بیس چیز یہ ہے کہ آپ سعودی کمیونیٹی میں پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کر جا رہے ہیں کس طرح کی بلاغنگ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں سعودی عرب میں سعودی عرب میں ویسے زیادہ در جو ہے جیسے پاکستانی کمیونیٹی ہے تو وہ پاکستانی کھانے ہوں اس کے پر آتے ہیں تو ہم ریسٹورنس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے لیبرز کہاں سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ ان کو انفورمیشن نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے لوگوں کو مطلب لینگویج بیریئر کیونکہ وہاں پہ آتے ہیں آرابک وہاں پہ لوگ بولتے ہیں تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان ایم بیسی بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور سعودی گورنمنٹ آپ کو اگر آپ لاز کا پولو کر رہے ہیں تو آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں زبردہ زبردہ تو سعودی گورنمنٹ کا بہت شکریہ ہم ان کو سپیشل جو ہیں اس کا کہتے ہیں ان کو تشکر کہتے ہیں ان کو مشکور ہوتے ہیں کہ بیسیکلی وہ پاکستان کا نہ صرف بلاغرز کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو فوڈ انڈسٹری ہے وہاں پہ یہ ایک نیا ٹرنڈ ہے جس کے اندر ہمارے بلاغرز اب انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام بنوار رہے ہیں جس کے ایک ازاپ الفراہ ہیں جو وہاں پہ اپنے آپ کو کری ہوں ان کا پیج ضرور وزٹ کریں آپ کے پیج کی انفلیشن فریزہ میرا چینل کا نام ہے ف اے آر آئی زیڈ اے ف اے آر آئی زیڈ اے فریزہ کے نام سے ضرور جائیں اور ہمارے انٹرنیشنل بلاغر کو سپورٹ کریں بہت خوبصورت ان کا کام ہے چیزیں ہیں ہم نے سپیشل ان کو اپنے شو کے لیے بلایا اپنے اید کی کلیکشن کے لیے بلایا تاکہ نہ صرف یہ آپ کو بتا سکیں یہ کتنا خوبصورت ڈریسز لگتے ہیں بچس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ کام کر رہی ہیں ساتھی خدیجہ ہیں اور ان کی مدر ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مدر ڈاٹر مل کے جب آپ لوگ گھر پہ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے صرف گوسپ سوتی ہیں اور یہ سب ہوتا ہے وہ کلیر اگزامپل ہیں کہ انہوں نے مہنت سے اپنے آپ کو کس طرح سے بلد کیا ہے سپیشلی خدیجہ ماشاءاللہ سے وہ اتنی ینگ ہیں اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہیں ایک مقصد ہے objective ambitious ہیں اور اس سارے کو لے کے چل رہی ہیں بینچ مارک رکھیں اس ایج کے جو آپ کے تین ایجز آپ کے لڑکے لڑکیاں ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک کے بجائے اور ان سب چیزوں کے بجائے ان سے انسپریشن لیں اور مدرز جیسے ساہ سائیما ہیں ان کی مدر کی انکاریشمنٹ کی وجہ سے بچے یہاں تک پہنچتے ہیں تو مدرز ان کو انکاریش کریں کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں ایک اب کسی پلیٹ فارم تو لے کر جائیں اور چیزیں وہ بہترین سے بہترین کر سکیں خدیجہ کوئی میسیج دینا چاہوگے اپنے ینگسٹرز کو کوئی بات کہنا چاہوگے پس ینگسٹرز کو یہی میسیج ہے کہ جو بھی کام کریں جو بھی آپ کا پیشن ہے وہ بہت محنت سے کریں اور اپنے ماں آپ کے دعاوں کے ساتھ کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ تو کچھ بھی دیں گے زبردست زبردست اور آپ فائزہ کوئی پاکستان میں بلاغرز جو ہیں سپیشلی ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرنے کے لئے کوئی میسیج دینا چاہوگے میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ جو کام کریں بس اس کو پورے خلوص کے ساتھ آپ کام کریں محنت آپ کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا سیلہ آپ کو ضرور دیتے ہیں انشاءاللہ تو آل دو ویری بیسٹ شکل پہ بھی نظر آتا ہے لیڈیز آپ نے آکر شو پہ چار چاند لگا اتنا خوبصورت میرا شو کیا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ان کو بھی ہمارا شو بہت پسند آئے گا آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاموں میں بڑھ کر ڈالے آپ لوگوں کو اور کامیابوں کے او طرف لے کر جائے اور یہ جو ہمارا چھوٹا سٹار ہے یہ بھی ایک بڑا سٹار بن جائے ٹھیک ہے تو آل دو ویری بیسٹ اچھ 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 ایڈریسز پہنیں اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تنگ تنگ کپڑے پہنتے ہیں تو شکل پہ بھی نظر آتا ہے کیجول رہیں ریلاکس رہیں اور خوبصورت لگیں یہی میسیج ہے ہم سب کی طرف سے آپ کو اور سائیما کی طرف سے خدیجہ کی طرف سے فرا کی طرف سے اور زینب کی طرف سے سب کو خدا حافظ